بھارت جو ہے وہ کشمیر دے جو ہے تین سو پینسٹین مناتا ہے سال میں لیکن پاکستان صرف پانچ فروری کو کشمیر دے مناتا ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے انڈویجولی اور انسٹوٹیوشنلی کشمیر جو ہے وہ ہماری پریوریٹی پہ رہتا ہے اس کی بات جیت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جنرل باجوا نے کالی اپنی ایک سپیچ میں آفر کی انڈیا کو امن کی آفر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا بھارت کا میڈیا جو ہے وہ اس کو پوٹری کر رہا ہے کہ پاکستان اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ امن کے لیے ایک طرح سے بیٹ کر رہا ہے تو پاکستان کی پیس کی جو آفر ہے اس کو اگر کوئی اس تناظر میں لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا بے پوف اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ وہاں کے جو آرمی چیف ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ سے حاصل کریں گے میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے انڈیا کو جب ہماری دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی میں آپ کو ایک بات آج بتاؤں جس دن انڈیا کو پتا چلا کہ پاکستان آج کمزور ہو گیا ہے وہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور پاکستان کے لیے وہ سٹریٹ اوے دیل کم فر پاکستان سوال یہ ہے کہ آج برابری کی سطح پر پولیٹکس چلتی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں لوگوں پیوار کرتے ہیں دن دیارے للکار کے تو ابی نندن کو جہاز سے نیچے نہیں اتارتے ہیں ہمشہ نے پارلیمان میں اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم لیں گے اور اس کے لیے اپنی جان بھی دیں گے جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں کون سے آپ ٹینکس لے کے آئیں گے آپ بے شک جو مرضی ایس پور انڈرڈ آ جائے ان تمام ٹیکنالوجیز کا ایک بڑا باپ جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھا وایا ہے اور وہ نیوکلئر ہے جو ساروں کو سپر سیٹ کر دیتا ہے جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کشمیر ڈے کے حوالے سے اور مجھے جوائن کیا ہے دو کشمیری شخصیات نے ایک کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور ایک کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے کرنل شیراز صاحب اس وقت مجھے آزاد کشمیر سے جوائن کر رہے ہیں اور نیمہ ماجور صاحبہ جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ اس وقت مجھے لندن سے جوائن کر رہی ہیں لیکن ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ نیمہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے اندر کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے عمران خان صاحب بھی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں انہوں نے ایک ریلی سے وہاں خطاب بھی کیا ہے یہ جو ساری ایکسرسائز ہوتی ہے یہ جو سارا اس طرح کا پیغام ایک جنریٹ کیا جاتا ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے آپ لوگوں کے اوپر وہ کشمیری ہمارے بھینڈ بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں کیا اس سے ان کو کوئی سپورٹ ملتی ہے یا وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ساری چیز کو دیکھئے جو بھی اب نائنٹی ون سے آپ کشمیری منا رہے ہیں پاکستان میں ظاہر ہے کہ پچھلی تین دہائیوں میں اس کو اتنی زیادہ جو ہے اہمیت نہیں دی گئی ہے جتنی for the last two three years سے جو ہو رہا ہے اس ڈے کو منانا اور اس دن قومی یک جہتی کے طور پر کشمیریوں سے کرنا ظاہر ہے کہ فرق تو پڑتا ہے لیکن اس میں ایک جو میرے خیال میں ایک فرق جو سب سے بہت نمائع ہیں اور جس کو جمع کشمیر کے لوگ جو ہے محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیری ڈے جو ہے تیم سو پیسٹین مناتا ہے سال میں لیکن پاکستان صرف پانچ فروری کو کشمیری مناتا ہے یہ بہت نمائع فرق ہے جس کو دیکھنا چاہیے اور جس پہ سوچ کرنا چاہیے سوچ بچار کرنا چاہیے کہ کیا کشمیر پاکستان کے لیے ایک دن کی اہمیت رکھتا ہے پورے سال میں جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا دن بھارت میں نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کے میڈیا پہ آپ کی ٹھنگ ٹینکس میں آپ کی سرکار آپ کی سرکاری ایوانوں میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا یا کشمیر پہ ڈسکشر نہیں ہوتا یا کشمیر پہ ڈسکورس نہیں ہوتا ظاہر ہے اس لئے ان کی جو پولیسی ہے وہ کونسٹنٹ ایک پولیسی ہے جس میں ایک تسلسل رہتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ دھوا دار تقریر بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو جمع بھی کرتے ہیں سارے لوگ سارے لیڈرز آج سڑکوں پہ نکلے ہیں یہ تو اس کو تو یہ تو قابل ستائش اختام ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک دن کر کے پھر ہائیبر نیشن میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو کشمیری محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محض ایک دن یہ کرنے سے شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے جو نعیمہ بات کر رہی تھیں کہ پاکستان کا اگر آپ میڈیا لے لیں جو مین آپ کا ڈسکورس ہوتا ہے ڈسکشن ہوتا ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے بہت کم کوریج ہوتی ہے بہت کم پروگرامز ہم دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر کے حوالے سے ہو رہے ہوں تو یہ گلہ کس حد تک جائز ہے یہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ گلہ درست ہے کہ جو ہمارا پرائیونٹ میڈیا ہے اس کی حد تک تو ان کی بات میں مانتا ہوں لیکن جو ہمارا سٹیٹ میڈیا ہے جو پی ٹی وی ہے پی ٹی وی کا آغاز روزانہ کشمیر کے معاملے پہ ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی اسی پہ جا کے ہوتا ہے اور جہاں تک ان نے بات کی کہ ایک دن بنانا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے انڈویجولی اور انسٹوٹیوشنلی کشمیر جو ہے وہ ہماری پریوریٹی پہ رہتا ہے اس کی بات جیت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ جو اجتماعی ذکر ہم کرتے ہیں پوری قوم کو ایک ساتھ لے کے تو یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ہمارے سینٹیمنٹس کی کہ بھی موو وید کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پاکستانی قوم اجتماعی طور پہ کنڈیم کرتی ہے تو اوبرال دنیا کو یہ میسیج دینا ہوتا ہے کہ انڈویجولی یا انسٹوٹیوشنلی یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بڑا سٹرونگلی ہماری عوام جو ہے وہ اٹیشٹ ہے اور اس کا وہ سلوشن چاہتے ہیں اور ایک جسٹ سلوشن چاہتے ہیں کہ جو یونائٹ نیشن کی قراردادوں میں موجود ہے ان کے مطابق اس کا حال ہونا چاہیے بیسیکلی اس چیز کا سمجھیں کہ ایک تجدید ہم کرتے ہیں ایک ریفریش کرتے ہیں ایک ریمائنڈر دنیا کو آگے دیتے ہیں کہ جنرل باجوا نے کالی اپنی ایک سپیچ میں آفر کی انڈیا کو امن کی آفر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے جنرل باجوا نے آفر کی ہے اس کو انڈیا سیریسلی لے گا انڈیا اس کے آگے سے انکانگ رسپانس کرے گا آج باجوا صاحب نے بھی کہا ہے اندوستان کو دعوت دی کہ ہم اس مسئلے کو بیس فل طریقے سے حل کر سکتے ہیں لیکن اب اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے جو آرمی چیف ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جن سے حاصل کریں گے بلکہ امیتشان پارلیمان میں اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم لیں گے اور اس کے لیے اپنی جان بھی دیں گے جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلگت بلکستان ہیں وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں بہت سارے جس طرح کے وہاں پہ اثرگرمیاں جاری ہیں تو مجھے یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیس فل طریقے سے مسائل حل ہوں لیکن اس کو بھارت جو ہے بھارت کا میریہ جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے پوٹری کر رہا ہے کہ پاکستان اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ امن کے لیے جو ہے بہت ایک طرح سے بیٹ کر رہا ہے ہندوستان کو لیکن ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی مضبوط طاقتور حکومت ہے کہ وہ ٹس سے مسنی ہوتی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں پہ آپ اس طرح سے دوبارہ پیشکش کریں کہ وہی امن سے ہو نہیں ہوگا اور اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کی confidence سے آپ کو کام کرنا ہوگا کیونکہ کہ آج ہر ملک اپنے لیے اپنا ڈیسیجن لیتا ہے جب یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے اسرائیل کو قبول کرنا تھا یا اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے تھے انہوں نے خود کیا انہوں نے کسی اور سے نہیں پوچھا اسی طرح کشمیر کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے آپ سٹیک ہولڈر ہیں یا تو آپ openly کہہ دیں کہ آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں تو کشمیری جو ہیں وہ خود دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے بھارت کے ساتھ وہ آگے چلیں گے لیکن اگر آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم peaceful طریقے سے تو بھارت تو آپ کو لگ رہا ہے کہ peaceful طریقے سے آپ کو مانے گا کہ وہ کشمیر چھوڑے گا یا پاکستان جو ہے میں جنگ کی بات نہیں کر رہی ہو اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ جنگ ہو خدا نہ کریں لیکن سوال یہ ہے کہ آج برابری کی سطح پر politics چلتی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت کرنل صاحب آپ سے میں یہی سوال کروں گا ریسپانس اس کا لینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بار بار پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آرہا جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم پر امن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم آگے پڑھیں لیکن وہاں کے آرمی چیف جو ہیں وہ بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم حملہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور وہ روز ان کے میڈیا کے اوپر یہ شور پڑا ہوتا ہے کہ اور کل سے انہوں نے یہ کور شور مچایا ہے کہ ایران نے سب جی کل سٹرائک کر دی پاکستان کے اوپر تو وہ یہ شور یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے بار پر ہمیں وہ اس طرح کے میسیجز امن کے اس لیے بیجتی ہے یا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے سر جی میں سب سے پہلے نائمہ کو یہ ریسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ پاکستان بیگز پیس دیٹس نائمہ میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے انڈیا کو جب ہماری دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اور دو تین دفعہ آئیں میں اس کا حصہ رہا میں آپ کو ایک بات آج بتاؤں جس تین انڈیا کو پتا چلا کہ پاکستان آج کمزور ہو گیا ہے اور ملیٹیری ہم اس کو ٹیک آن کر سکتے ہیں دیو ناٹ ٹیک آ منٹ وہ ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور پاکستان کے لیے وہ سٹریٹ اوے دیل کم فر پاکستان پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں لوگوں پہ وار کرتے ہیں دن دیارے للکار کے تو ابنندن کو جہاز سے نیچے نہیں اتارتے تو یہ ہمیں بڑا کلیرلی ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹس کو کہ if at all پاکستان talks about peace پاکستان means it کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان plays with the wisdom پاکستان اکل اور فکر کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ اس کا militarily کوئی حال نہیں ہے جس طرح میڈم نے کہا I am fully for that اس کا diplomatically کوئی حال نہیں ہے اس کا political حال ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے پاس اس کا حال ہے اور حال جو بتایا ہے یونائٹی نیشنز نے اسی کے مطابق یہ حال ہوگا تو یہ چیزیں آگے چلیں گی ورنہ عمران خان نے بڑا کلیر آج گایا کہ آپ دیکھ لیں فرانس کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ وہ نہیں کامیاب ہو سکا نائجیریا میں جا کے اور امریکنز جا کے ویٹنان میں کامیاب نہیں ہو سکے امریکنز آ کے افغانستان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے اور جو میڈل اسٹل سٹیٹس کو انہوں نے آکے سبجیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو بات یہ ہے میڈم کمزور کوئی نہیں ہوتا کسی کی اچھی میں آپ سے بات جد کر رہا ہوں عدب اکرام سے بات کر رہا ہوں آپ میرے سے عدب اکرام سے بات کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں کسی سے دبے میں یہ ہماری ایک تربیت شو کرتا ہے یہ ہمارا سٹیٹ اف مائنڈ شو کرتا ہے کہ ہم لوگ کس ڈگر پہ چیز کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی پیس کی جو آفر ہے اس کو اگر کوئی اس تناظر میں لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا بے پوف اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ایک اکل کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے دونہ نیوکلئر پاورز ہیں دونوں کی فورسز ڈپلائی ہوئی بھی ہیں اتنا بڑا فائر کرٹن ہے اتنی بڑی گولی ہیں کہ جب انڈیا فائر کر رہے ہیں ہم فائر کر رہے ہیں ایک کسی پر اٹیک کرتے ہوئے تو ان گولیوں کے اندر سے ہوا بھی نہیں گزرے گی اتنے سٹرونگ تھک فائر کرٹنز بنیں گے تو انسان کس طرف سے آئیں گے پاکستان کے اندر کون سے آپ ٹینکس لے کے آئیں گے آپ بے شک جو مرضی ایس پور انڈرڈ آ جائے یا جو آپ موڈرن ٹیکنالوجیز لے کے آ جائیں مطلب یا پاکستان فور ڈیٹ بیٹر لے کے آ جائے ان تمام ٹیکنالوجیز کا ایک بڑا باپ جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ انڈیا کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ نیوکلیر ہے جو ساروں کو سپر سیڈ کر دیتا ہے لہٰذا جو کنونشنل ڈیولپمنٹ ہے میں ایک دفعہ شریم بزاری کا میں کیپٹن تھا اس وقت تو اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ میں اس کا انٹرویو کر رہا تھا کسی پریزنٹیشن کے لیے تو شریم بزاری نے مجھے کہا اس نے کہا کیپٹن صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنونشنلی تو آپ کو ایفن فوج بھی نہیں رکھنی چاہیے آپ کو تو سپنڈنگ کرنی نہیں چاہیے میں کہا میڈم کیوں کہتی ہے آپ ایٹم بم بنا کے رکھ دیں اور سب کو بتا دیں کہ جس نے میرے ساتھ کچھ کیا تو ایٹم بم بلکم فور یو بس میرے پاس ایک ہی اتھیار ہے تو کنونشنل کو خدا حافظ کیا دیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹرنس ہے جو انڈین کے پاس ڈیٹرنس ہے یہ تو اس کو بیچ رہے ورنہ حقائق کو دیکھیں تو آپ مجھے پتہ ہیں اسے کوئی ڈینائے کر سکتا ہے وہ ٹائم سے کہ ہم نہیں فتح کر سکتے ایک دوسرے کو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم تمیز سے بیٹھیں عزت سے بیٹھیں ایک سیولائز دنیا کی طرح بیٹھیں سمیدار دوگوں کی طرح بیٹھیں we should make our wisdom play not our emotions not our extremism not our religion جب ان چیزوں کو ہم سائی پہ رکھیں گے پولٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ یار اس کا viable solution یہ ہے تو تب جا کے باتیں ہوں گی کہ جی پاکستان ڈر گیا پاکستان اور کدھر پاکستان کمزور ہے بھائی وہ پاکستان تو جتنی یہاں پہ قوم یہ ہم لوگ رہتے ہیں ہمارا مرنا اور جینا یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ہم یہ مطلب ہے conviction میں بات کر رہا ہوں جس state of mind کے ساتھ ہم operate کرتے ہیں لیکن ہمارا اللہ اور ہماری conviction ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام علیکم ہم شروعات کرتے ہیں کہ peace be upon you جس طرح میڈم کو آئیے میں نے ان کو سلام کیا انہیں والیکم سلام مجھے کیا تو ہماری شروعات جو ہے وہ peace سے ہے ہماری جو ہمیں سمجھے کہ built in software ہے ہمارا peace کے اوپر چل رہا ہے لیکن اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ please come forward and talk to us ہم اگر باعزت طریقے سے کہتے ہیں تو اس کو سمجھا جائے کہ ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ ہماری اکلبندی ہے thank you very much thank you so much کندل شہراز and نیمہ محجود صاحبہ لوگوں نے بھی سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ مسئلہ یہ امن سے ہی حل ہوگا بات چیز سے حل ہوگا politically حل ہوگا لیکن ایک چیز میں دوبارہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی حل ہو وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے